حدیثِ کلسی ہے پروردگار نے کہا موسیٰ کچھ چیزوں کو میں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہوا ہے یعنی کچھ چیزیں تمہیں چاہیئے ان کو میں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہوا ہے پہلی چیز کہا موسیٰ میں نے آسانی کو راحت کو میں نے بہشت میں یعنی میں نے آخرت میں رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھوٹے ہیں میں نے آرام کو سکون کو آخرت میں رکھا ہے اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اب آپ دنیا میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں لسا کے طور پر آدمی اگر کچھ کما لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے یا اولاد بیمار ہو جاتی ہے یا کبھی کوئی مریض ہو جاتا ہے کبھی ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری ملتی ہے کبھی دوسری ملتی ہے اچھا ایک شخص جو ظاہرن اس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرے پاس مال آ جائے تو جس کے پاس مال ہوتا ہے اب اس کے پاس پوچھو بھائی تو میں کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کتنی پریشانی آئے یعنی ہر شخص اس دنیا میں کئی نہ کئی مشکلات میں ہوتا ہے کسی کے پاس مال خرچ کرنے کو نہیں ہے کسی کے پاس مال اتنا خرچ کہاں کرے یہ بھی پریشانی ہے اس کو نین نہیں آ دی رات کو کہ اتنا مال میں کہاں لے کے جاؤں گا ایسی دنیا ہی ایسی ہے کوئی کھانے خدا نہ خواستہ پھیک رہا ہے کسی کو ایک وقت کھانا نصیب نہیں ہو رہا کوئی سب کچھ بنا دیتا ہے سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیتا ہے محنت کر دیتا ہے پھر کہتا ہے میرا بچہ دیندار نہیں ہے میں نے اس کو اسائشیں دے دی میں نے اس کو راحت دے دی تو بات یہ ہے کہ راحت دنیا میں نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں سکون ملے دنیا میں سکون تھوڑی ہے اگر دنیا میں سکون ہو جائے تو پھر یہ دنیا تھوڑی رہے گی تو جنت بن جائے گی تو اسی لیے سکون کو ڈھونڈنا ہے آخرت میں دنیا میں نہیں ڈھونڈنا دوسری چیز کہ پروردگار نے رشاد فرمایا کہ اگر تم موچہ رفعت چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو درجے چاہتے ہو مقام چاہتے ہو تو میں نے انہیں توازوں میں رکھا ہے یعنی انکساری میں یعنی جھکنے میں رکھا ہے اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا میرا مقام ہو میری بڑی بات ہو میرا آسکل دنیا ایسی ہے کوئی ڈیزگنیشن ہو کوئی بڑی پوسٹ ہو اس کے بعد انسان کے اٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے بہیوئیر چینج ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی پوسٹ مل لیا ہے کوئی مقام مل لیا ہے تو آدمی کہتا ہے جب تک میں تکبر یعنی میں غرور خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں تو پیارا لوگ جو ہے وہ مجھے سمجھیں گے کہ بڑا آدمی ہے مگر خدا نے بڑے بڑے متقبروں کو زمین میں ملا دیا ایران کو شداد کو نمرود کو کتنا نہ رب قوم اللہ اللہ اپنے آپ کو کتنا بڑا کہتے تھے کیا ہوا ختم ہو گئے یعنی توازو انکساری جتنا آپ جھکیں گے خدا اتنا آپ کو بلند کرتا ہے اب ایسے بھی مشہور ہے کہ جس درخ پہ پھل لگیاں اس کی ٹالیاں جھک جاتی ہیں اور جنہوں پہ پھل نہیں ہوتا وہ درخ اکڑے کے اکڑے کے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر کچھ ہے تو توازو کرو ان کے سارے اس گھر کو دیکھیں آپ مگر ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی مگر روایت بیان کرتی ہے کہ سائل آیا تو امام حسین علیہ السلام امام نے دروازے کے پیچھے سریعا یعنی ہاتھ سامنے نہیں کیوں کہیں اس کی آنکھوں میں کہیں شرمندگی نہ ہو کیا مقام یعنی کس مقام پر ہے اتنی انکشاری وہاں رسول اللہ نے دعویٰ پوچھ لیا کہ کسی کو میں نے کبھی کوئی تقلیف پہنچائی تو ہو تو مجھ سے حساب کتاب لے لے تو ایک سیکس نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری پہ جا رہے تھے تو وہ جو سواری کو مارنے کی چھابک تھی وہ مجھے لگ گئی مجھے اس کا حساب چاہیے رسول خاتم الانبیاء اپنا پی رہاں اتار دیا یہ لو بدلہ لے تو اس شخص بامعرفت تھا اس نے بوسا لیا کہا یا رسول اللہ میں تو بوسا لینا چاہتا تھا ہم اپنے آپ کو کہاں ان سے کمپیر کر سکتے ہیں لیکن بہرحال دنیاوی معاملات میں اگر ہم سے کوئی کتائی ہو جائے اسے میں ایک چھوٹا تطالے مل ہوں میرے سے کبھی کتائی ہو جائے وہ ہو سکتا ہے شلتے ہوئے میں خدا نہ خواستہ تیجی سے کسی کو ٹکرا جاؤں کوئی بات ہو جائے کل کو کوئی آگے بولے مولانا آپ جا رہے تھے اس دن آپ کی ہاتھ لگ گئی مجھے زور سے اور مجھے درد ہوا تو میں اس کو بلوں گا کہ بھائی تو تمہیں خود خیال کرنا چاہیتا ہے معذرت ہو گئی یہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی آپ بھی مان لو ایسا کہاں کروں گا بھائی گزارہ ہم کہاں ہم قابل ہیں تو یہ بہت ضروری ہے جانے مہترہ ہم جس معاملات کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح ہوں گے تو ہمارا کوئی مقام ہوگا یہ کھوکلہ آئے گا یہ سب کھوکلہ آئے گا یہ جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ مطلب اتنی بندہ مولانا کا پروٹیکول ہوگا آدمی اندر سے بھرا ہونا چاہیے یہ سب خالی ہے قبر میں تھوڑی جاتا ہے پروٹیکول مولانا کے وہاں تو سوال جواب ہو جائے گا وہاں ہاں آسانی تھوڑی ہے ہو سکتا بھی آپ کی گاڑی روڈ پہ جا رہی تھی کسی کو چینٹیں لگ گئی جواب تو دینا پڑے گا تو تم کس تقبر میں روڈ پہ جا رہے تھے کتنا میں پتہ نہیں آپ کی خدمت میں پچھلے کیونکہ میں پچھلے دو تین ہفتے سے مچالے اس مسلسل آئے ہمیں پاس میں کی توفیق ہو رہی ہے بعض وقت واقعہ اور روایت ریپیٹ ہو جاتی ہے مسئلہ نہیں ہوتا شیخ انساری مرتضہ انساری کتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا علم ایک شاگٹ نے لیا ان کی سیاست ایک شاگٹ نے لی اور جو تقویٰ تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے ان کی والدہ جب نجف آئیں بیٹے کے خدمت میں تو جیسی نجف آئیں تو عرب خواتین کو بتا جلا کہ شیخ کی والدہ ہیں تو گئے اور ہاتھوں کو چوننا شروع کر دیا اب وہ آئیں تو انہوں نے با بیٹا یہ میرا ہاتھ کیوں چون رہی تھی اب وہ تو جانتے تھے کہ میری وجہ سے چون رہی ہیں لیکن بولا نہیں ہے بولا نہیں کہا والدہ اسی لیے کہ آپ تاجد گزار ہیں آپ آبیدہ ہیں تو انہوں نے کہا تو بیٹا تو بہت ساری خواتین ہیں نیراج کی چون رہی ہیں تو کہا والدہ اس لیے کہ آپ جہارات پہ آتی ہیں نجف کربلا اس وجہ سے تو انہوں نے کہا تو بیٹا بہت خواتین ہیں اچھا وہ جو یہ کہے آگے سے وہ آخر کار انہیں بولنا پڑ گیا شیخ نے کہا کہ والدہ اصل میں وہ میری وجہ سے آپ کو احترام کر رہی ہے اب ماں ہیں اللہ یہ گمنام ہے ماں ہیں تربیت انہوں نے کی ہے وہ ماں کہتی ہے مرتضاء تم کون ہو تم اگر بندہ خدا نہیں ہو اس میں کیا ہے تمہارے اندر ایسا بات یہ کہ کیا ہے روز خیامت انسان اگر آج اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو کمال ہے ورنہ سب کھوکلا ہے دوسری تیسری چیز جو پرودگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر جو ہے وہ موسیٰ عزت چاہتے ہو تو عزت کو خدا نے قیام اللہ لیل میں رکھا ہے تمہیں عزت چاہتے ہو لوگ تمہاری عزت کرے تو خدا نے عزت کو تحجد کی نماز میں رکھا ہے اور لوگ اس کو سلاتینوں کے دروازوں میں ٹھوٹ رہے ہیں کہ انہیں آج مطلب میری عزت کیسے ہوگی اب میں کسی اور کو تو کچھ کون برا لگتا ہے اس لئے میں ساری باتیں بنوبر لے گیتا ہوں مطلب عزت کیا ہوگی مولانا صاحب کے تعلقات ہیں پرائم منسٹر اسے ہی ہوں گے اور اسے ہوں گے ایسی ہوگا سلاتینوں کے دروازے یہی ہیں آج کل اس سے ہوں گے کسی بڑے آدمی سے ہوں گے کوئی بھی بڑا آدمی دنیا کے کر لیں کوئی مشہور آدمی پیسے حال آدمی سیاست مدار منسٹر اب ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہو تو بھئی عزت ادھر جاؤں گا تو یہ نہیں خدا ناقاستہ گیا کہ ہر کوئی اگر گدا ناقاستہ ہو جاتا ہے نا عموماً یہی ہے روایت کہتی ہے کہ عزت لوگ سلاتینوں کے دروازوں میں ڈھونٹے ہیں بادشاہوں کے پاس جاؤں سلطانوں کے پاس جاؤں تو شاید مجھے عزت ملے خدا کیا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ تحجد کی نماز میں کھڑے ہو عزت میں تمہیں دوبار اب یہی تو ایک کمال ہے کہ اب ہم دیکھیں اگر ہم چاہتے عزت اور وہ ایک قاسم سلیمانی جس سے سارے سلاتین ڈرتے تھے یہ عزت اس کو کس نے دی یہ قیام اللہ امام خمینی رضوانو تعالیٰ جیسی شخصیت کے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے امام فرانس میں جب تھے فرانس کے قریب پیریس میں قریب جی جگہ تھی وہاں پہ لوگ آئے اور میڈیا آ گیا تو جس سات لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام کو کہ میڈیا آ گیا ہے تو ابھی آپ کا پیغامت پوری دنیا میں پھیل لائے گا سب کو بتا جل لائے گا آپ کا موقف کیا ہے میڈیا بڑی چیز ہوتی ہے وہ زمانے بھی بھارا میڈیا وہ دن جمعہ کا دن تھا امام خمینی نے پھر کہ جمعہ کا دن ہے آج تو ناخن کاٹنے ہیں غسل کرنا ہے تو کہا کہ امام خمینی بھی اتنے لوگ یہ آئیں گے امام خمینی نے کہا کہا ان سے کچھ نہیں ہونے والا وہ کرنے والا ہے جب بات پھیلانی ہوگی دنیا میں پھیلاتے ہیں کیوں کیونکہ قیم اللیل کرتے تھے موقف مینی اب عزت کون دیتا ہے خدا ہم آگر اپنی زندگی میں جانے والا ہم عزت ڈونڈ رہے ہیں یہ یہ وہ نسخیں ہیں جہاں آپ کو پیزہ کرتی نہیں ہونا یعنی آپ بولے ہیں مہیند کرنی پڑے گی پیسہ پیسہ دوڑی کرس کرنا ہے تاجد کی نماز میں کونسا پیسہ کرس کرنا ہے ارادہ کرنا ہے آپ نے تو اٹھائے گا پروردگار با 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 آپ ارادہ کریں اب میں کیسے اٹھوں گا میں میں کہاں تاجد کیوں بھائی جو تاجد پڑھتے ہیں وہ آسمانزت اڑی آتے ہیں یہی رہتے ہیں بیند تو یاد رکھیں روحی روحانی کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہو بغیر تاجد کی نہیں حاصل ہو سکتا بیاد ہے کوئی بھی کمال بغیر شب زندہ داری کے کہ اس کی باہرگاہ میں سجدے کیا جائے نہیں پہنچ سکتا اور وہ خود خدا خود حدیث کتسی میں ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرا بندہ رات کی تاریکی میں وہ عاجب بھی نہیں ہے اس کے اوپر عاجب نہیں ہے مستحب ہے کھڑا ہوا ہے میری وجہ سے نیند بھی آ رہی ہے اور اگر اس کی تھوڑی اس کے سینے سے نیند کی ایسے ٹکراتی ہے تو پروڑے گار ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا میں نے اس کی ساری آرزوں پوری کڑھ رہا ہے اس کو سجدہ کرے میں دنیا کے بیشے بھاگ رہے ہیں جس کا سب کچھ ہے اس کو سجدہ کرے اس کی بارگاہ میں جائے جو بھی چاہیے وہ منہ تھوڑی کر رہا ہے کہ یہ نہ مانگو وہ نہ مانگو ہو سکتا ہے مجھے مانگنا نہ آتا ہو سکتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں صحیح ہے کیا غلط ہے یہ نہیں پتا ہو سکتا ہے بھئی مانگو تو صحیح اس سے بھئی مانگو تو صحیح